ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس گارٹننگ چینل پر جس کا نام ہے دگنس گارٹن تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں بنا رہا ہوں اپنے جو مٹر ہیں مٹر کے پودے ان کو مٹروں کو ہارویسٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں مٹر بلکل پک چکے ہیں یہ وہی پودا ہے یہ بھی پک گیا اب ییلو ہو رہا ہے سو اب یہ جو مٹر ہیں ان کو متار لیں گے یہ وہی پودے ہیں جن کو ہم نے کیچن ویسٹ جو ویسٹ ہو گئے تھے مٹر کے سیڈز ان کو لگایا تھا دوبار سے regrow کیا تھا یہ دیکھیں یہ دو ایک دو تین پودے بن گئے تھے تین سیڈز لگایا تھے اور جس پہ مٹر بھی بن گئے اور یہ اب ہارویسٹ کے لیے ڈیڈی ہیں یہ وہ گاجر ہاف کٹ جو تھی اس پہ یہ دیکھیں پھول لگے ہوئے ہیں اس کے بن جائیں یہ سیڈز یہ میرا ٹماٹر کا پودا ہے یہ بھی ٹماٹر ہیں سو اس کو اب کر لیں گے ہارویسٹ یہ دیکھیں یہ ایک پودے سے ہم دو مٹر ہارویسٹ کیے زیادہ نہیں جس ایکسپیرمنٹ آپ کو دکھانے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ میں نے لگایا تھے کہ کچن ویسٹ کو ویسٹ نہ کریں اس کو ری یوز کر لیں یا اس کی کمپوسٹ بنانے تاکہ وہ آپ کی پلانٹس کو گروہ کرنے میں ہیلپ کر سکے تو یہ ہم نے کر لیا ہارویسٹ پودے جو ہیں وہ یلو ہو گئے ہیں انہوں نے اب مر جانا ہے سو ہم خود ہی اس کو نکال رہتے ہیں یہ یہ تھے جی ہمارے پودے اور یہ ہے ہماری ہارویسٹ تھوڑی سی ہے یہ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھائی گئی ہے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ ایزی بہت سانی سے یہ چیزیں گروہ کر سکتے گھریں یہ کچن گارڈن امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں انشاءالہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ